یو پی کے جانپور کی سیاست میں اہم موڑا آ چکا ہے جانپور کے باہوبلی نیتا اور پورو سانسد دھننجے سنگھ کے پولٹیکل کریئر پر سنکٹ کے بادل من رانے لگے ہیں دھننجے سنگھ کے لیے آج کا دن بہت ہی مہتوپورن ہے دھننجے کی سجا کو لے کر آج جانپور کی ایڈی جے کوٹ فیصلہ سنانے والی ہے دراصل کوٹ نے دھننجے سنگھ کو نمامی گنگے یوجنا کے پروجیکٹ مینیجر کے کڈناپنگ کیس میں دوشی قرار دیا کوٹ نے فلحال دھننجے کو نیائک حراست میں بھیج دیا ہے دھننجے سنگھ کو پولس کوٹ سے سیدھے جیل لے گئی اس دوران بھاری سنکھیا میں پولس فوس تینات رہی دھننجے سنگھ نے کارے کرتاؤں اور سمرتکوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی دراصل دھننجے سنگھ بی جے پی اور جے ڈی یو دونوں سے ٹکٹ کی دعویداری کر رہے تھے لیکن بی جے پی کی پہلی لسٹ آنے کے بعد دھننجے سنگھ کے ارمانوں پر پانی پھر گیا اس کے بعد انہوں نے نردلیے چناو لڑنے کا اعلان کر دیا بقائدہ سوشل میڈیا پر پوسٹ جاری کی یعنی دھننجے پوری طرح اپنے دم پر چناوی میدان میں اترنے کا من بنا چکے تھے بی جے پی امیدوار کرپاشنکر سنگھ کے خلاف تال ٹھوکنے کو تیار تھے لیکن اس سے پہلے ہی ان کی پرانی فائل کھل گئی جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا دھننجے سنگھ کے راج نیتک سفر کی بات کریں تو دھننجے سنگھ ستائیس سال کی عمر میں پہلی بار ودھائک بنے دو ہزار دو کے ویدھان سبھا چناو میں نردلی چناو لڑے اور جیتے دو ہزار سات میں جے ڈی یو کے ٹکٹ پر ویدھان سبھا چناو جیتے دو ہزار آٹھ میں جے ڈی یو چھوڑ کر بی ایس پی میں شامل ہو گئے دو ہزار دو میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر جان پور سے سانسد بنے سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا پارسنات یادف کو قریب اسی ہزار ووٹوں سے ہرایا دو ہزار گیارہ میں دھننجے سنگھ بی ایس پی سے الگ ہو گئے دو ہزار چودہ میں نردلی لوگ سبھا چناو لڑے لیکن ہار گئے دو ہزار سترہ میں ویدھان سبھا چناو لڑے لیکن یہاں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ایسا مانا جا رہا ہے کہ دھننجے سنگھ کو اس کیس میں دو سال سے زیادہ کی سجا ہوگی اگر دھننجے سنگھ کو اس کیس میں سجا ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ ان کی پتنی میدان میں اتر سکتی ہے